آج جماعت-ستانی کی دو سمجھیں جماعت-ستانی رجب شابان رمضان شوال زیقادہ زلہج پھر محرم سات مہینے باقی ہیں اس سات مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیں محرم آنے سے پہلے کہ امام حسین کسی شیعہ مولوی کے نباسے نہیں تھے اگر تم مسلمان ہو اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر انہی کا کلمہ پڑھتے ہو تو اس محرم میں تیار ہو جاؤ غم مناؤ اپنے رسول کے نواسے کا کیونکہ امام حسین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور خصوصاً وہ لوگ کے جو نو اور محرم کے چھٹی کو یوز کرتے ہیں کس کے لئے تفریحوں کے لئے ہیں تو وہ جان لیں کہ امام حسین شیعوں کے مولوی کے بیٹے نہیں ہیں کوئی ہیں یہ نواسے نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں اگر تم مسلمان تو یہ بھی ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی کے نواسے کا سوگ سب سے زیادہ کون مناتے ہیں ہم مناتے ہیں ہم نہیں کہتے دوسرے نہیں مناتے ہیں چند ایک فیصد کے قریب اہل سنت بھی منا لیتے ہیں لیکن ان کیاں بھی جو سوگ پہنچا ہے وہ ہم سے ہی پہنچے ہیں فَذِكْرِ اَحْلِ بَيْتِ کہ جو بلا شک عبادت ہے اور اسی ذکر کی وجہ سے رسول کا دین باقی ہے سلوات پڑھیں براہ محمد و آل محمد حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں گفتو کی جائے کیوں کہ یہ ولادت کا جشن ہے لہٰذا عالم انوار سے ان کی شہادت سے پہلے تک کہ کچھ اگر حالات اور واقعات بیان کیے جائیں کہ جن میں سے ایک روایت کو جو پہلے بھی ہم شہادت کے ایام میں بیان کر چکے لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا خاص موضوع ہے کہ اس کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تمام معصومین کی خلقت ایک نور سے ہوئی اور ان انوار کے لئے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اور اس مرحلے کے لئے اشرف الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا نور خلق کیا انا وعلی من نور باہد اور اسی طریقے سے مختلف روایات میں جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور باقی عائمہ علیہ وسلم کے لئے بھی روایات آئیں کہ یہ سب نور اسی ایک نور محمدی سے خلق اب ظاہر ہے کہ آلم انوار کا جو مرحلہ ہے وہ آلم ارواح سے بھی پہلے یعنی یہ نور خلق ہو چکا تھا اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا لہذا جناب سیدہ کے بارے میں اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آلم انوار میں خلق کیا کہ جب زمین و آسمان کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ نور کہاں تھا یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن تیزی سے اس کو پڑھ کے آئے گزرتے ہیں تو آپ نے فرمایا حقہ تن تحت ساقل ارش حقہ کہتے ہیں جواہرات کے ایک صندوقچی کو یا باکس کو کہ اس میں تھا یہ نور اور یہ حقہ تھا ارش کے پاہے میں اب ارش یاد رکھیں کہ سنیوں کی طرح ہمارے ہوں کے فیزیکل چیز نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ یاد رکھیں کہ شیعہ سنی میں جو ایک اہم ترین ڈیبیٹ ہے جس کو ہمیں ہمیشہ ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا بند تبارک و تعالی کو دیکھا نہیں جا سکتا